انہوں نے چار لاکھ کے لشکر جرار کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے تیرہ ہزار مسلمانوں پر حملہ آور کیا یہ حملہ نہیج سخت اور سنگین تھا مگر مسلمانوں نے صبر و استقلال کے ساتھ اس حملے کو روکا اور اپنے حواس کو قابو میں رکھ کر دشمن پر بھوکے شیروں کی طرح حملہ آور ہوئے تو لشکر کذاب کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بدحواسی کے عالم میں فرار ہونے لگا یہ تھاٹے مارتہ لشکر مسلمہ کذاب کا تھا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کا سنتے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھی روانہ کر دیا تھا لیکن وہ یہ نہ جانتا تھا کہ کس قوم سے اس کا واسطہ پڑ رہا ہے جو اپنے نبی کا خون بھی زمین پر نہ گرنے دیتے ہوں وضو کا استعمال شدہ پانی بھی پی لیتے ہوں اور ایک اشارے پر آگ میں کود پڑتے ہوں وہ بھلا کہاں اس جھوٹے نبی کو برداشت کر سکتے تھے اس جنگ کو سمجھنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ مسلمہ کذاب کون تھا اور کس قبیلے سے اس کا تعلق تھا اور خط میں اس نے کیا لکھا تھا یہ سب کچھ آپ جانیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے پارٹ فور میں فتح مکہ کے بعد کچھ وفود قبیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر مسلمان ہو گئے انہی وفود میں مسلمہ بھی تھا اپنے قبیلہ بنو حنیفہ کے ساتھ تھا جب وہ اپنے وطن یمامہ واپس گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کی خبر سنی جب یہ خبر مشہور ہوئی تو مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور ایک خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کر دیا مسلمہ چھوٹے قد کا بدشکل آدمی تھا اسے اپنی طاقت پر گھمڑ تھا اسی گھمڑ نے اسے سردارے کے حصول پر اُبھارا ونو حنیفہ نے بھی مکمل اس کی اتباہ کی مسلمہ نے خط میں لکھا اللہ کے رسول مسلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ خط لکھ رہا ہوں مجھے آپ کے ساتھ دین میں شریک کیا گیا ہے آدھی زمین اور ملک کے ہم مالک ہیں اور آدھی زمین کے قریش مالک ہیں لیکن قریش ایک ایسی قوم ہے جو حد سے تجاوز کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف خط لکھا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمہ قذاب کی طرف اما بعد سلام اس پر جو ہدایت کی اتباہ کرے یقیناً تمام زمین اللہ کی ملکیت ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے جبکہ آخرت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لئے ہے اس خط کو روانہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حنیفہ کی ایک معزز شخص کو بھلایا جو ہجرت کر کے مدینہ ہی آ گیا تھا اپنی قوم میں اس کو ایک مقام حاصل تھا اس کا نام رجال بن انفوہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمہ کی طرف روانہ کیا کہ وہ اس کو نصیحت کرے اور اسلام پر قیم کرے لیکن رجال بھی مسلمہ کا پیروکار بن گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمہ قذاب کی خوب گرم بازاری ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمہ قذاب کا فوراں تدارک نہ ہو سکا کیونکہ ہر طرف فتنے سر اٹھا رہے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا قلعہ کما کرنے لگے اس دوران مسلمہ قذاب کو اپنی فوج بڑھانے کا خوب موقع ملا اور جھوٹی نبیہ سجا سے بھی اس نے نکاح رچایا اور اس طرح اس نے بنو تمیم کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جس کا ذکر ہم اس سریز کے پارٹ 3 میں کر چکے ہیں اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمہ کی سرکوبی کے لیے نام زد کیا گیا تھا وہ روانہ ہوئے ان کے پیچھے شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی روانہ ہوئے لیکن اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شریک ہونے سے پہلے ہی حملہ کر دیا اور شکست کھا گئے اس خبر کو سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسرے مرتدین پر حملہ کرنے کا حکم جاری کیا اور شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانے کا حکم صادر فرمایا تاکہ وہ دونوں مسلمہ قذاب پر حملہ کریں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی کل تعداد تیرہ ہزار تھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب شہر یمامہ کے قریب پہنچے تو مسیلمہ ایک باغ میں خیمہ زن ہو گیا جس کا نام اس نے حدیقت الرحمان یعنی رحمان کا باغ رکھا ہوا تھا اس باغ کی چار دیواری خوب مضبوط اور قلعہ نمہ تھی لشکر مسیلمہ کی سپہ سالاری رجال بن انفوہ اور محکم بن تفیل کر رہے تھے جب مسلمانوں کا لشکر بھوکے شیروں کی طرح حملہ آور ہوا تو لشکر کذاب کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بدحواسی کے عالم میں فرار ہونے لگے محکم بن تفیل نے جب اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھی تو بلند آواز سے کہنے لگا اے بنو حنیفہ باغ میں داخل ہو جاؤ اور میں ان حملہ آوروں کو تمہاری ڈھال بن کر روک رہا ہوں یہ آواز سنتے ہی بھاگنے والے سب باغ میں داخل ہو گئے آخر کر عبدالرمان بن عبیبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے مقتول ہوا اور ایک تیر نے ہی اس کا کام تمام کر دیا لیکن جنگ کا رخ پھر پلٹا اور مرتدین سنبھل کر پھر مقابلے پر ڈٹ گئے مسلمانوں کے علم بردار ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے علم اپنے ہاتھ میں لے لیا مسلمانوں نے ایسی مردانگی دکھائی کہ دشمن پیچھے ہٹنے لگا اور یہاں تک کہ باغ کی دیوار کے نیچے تک پہنچ گیا باغ کے دروازے پر تھوڑی دیر سخت لڑائی ہوئی لیکن دشمن باغ میں گس گئے پناہ لینے والوں میں مسلمہ بھی شامل تھا حضرت براہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے باغ کی دیوار پر چڑھا دو تاکہ میں باغ سے کود کر دروازہ کھول سکوں مسلمانوں نے تردد کیا لیکن ان کی اسرار پر آخر ان کو دیوار پر چڑھا دیا وہ کود پڑے اور دشمن سے قتال کرنے لگے اور باغ کے بند دروازوں کو مسلمانوں کے لیے کھول دیا مسلمان تباہی پھیلا دینے والے سیلاب کی طرح اس کی طرف بڑھے باغ کا دروازہ بھی توڑ دیا اور ہر طرف سے دیواریں توڑ کر اندر داخل ہو گئے لوگوں نے مسلمہ سے دریافت کیا کہ وہ فتح کا وعدہ کب پورا ہوگا جو تیرا اللہ تجھ سے کر چکا ہے مسلمہ نے کہا یہ وقت ایسی باتوں کے دریافت کرنے کا نہیں ہے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اہل و یال کے لیے لڑے اس طرح مسلمہ مجبوراً مسلح ہو کر گھوڑے پر سوار ہوا اور لوگوں کو لڑنے پر اُبھارنے لگا پھر خوف کے مارے گھوڑے سے اترا اور باغ کے بہر چپکے سے جانے لگا اسی حالت میں ویشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نیزہ پھینک مارا جو مسلمہ کی دوہری زرہ کو کاٹ کر اس کے پیٹ کے پار نکل گیا پھر جلدی سے ابودوجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار چلائی تو وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا ایک عورت پکار اٹھی غسن و جمال کے پیکر امیر کو کالے کلوٹے غلام نے قتل کر دیا اور یہ سنتے ہی جس کو جس طرف راستہ ملا بھاگ گیا تھوڑی دیر میں ہی مسلمان فتح یاب ہو گئے اس لڑائی میں دشمن کے ستر ہزار سپاہی مارے گئے اور ایک ہزار سے کچھ زیادہ مسلمان شہید ہوئے جنگ ایمامہ کے بعد یمن اور مورا اور امان کے مرتدین کے خلاف بھی سخت جنگ ہوئی اور ہر مارکے میں مسلمان سرخرو ہوئے غرص گیارہ ہجری کے ختم اور بارہ ہجری کے شروع ہونے سے پہلے پہلے یعنی ایک سال کی مدت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام فتنوں کا خاتمہ کر دیا اور عرب کے فتنہ ارتداد پر پوری طرح غالب آگئے اور بریعظم عرب کے کسی گوشہ اور کسی حصے پر شرک اور ارتداد کی کوئی سیاہی باقی نہ رہی ایک طرف چند مہینے پہلے کی حالت پر غور کریں تو مکہ اور طیف کے سوا تمام ملکہ مطلع غبار علود تھا پتھر موم کی طرح پگھلنے لگے تھے اور فولاد کی رگیں کچھے دھاگے کی طرح شکستہ ہونے لگی تھی پہاڑوں کی طرح مضبوط حوصلے دریاؤں کے پانی کی طرح بھی بھی سکتے تھے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حمت اور حوصلے کا اندازہ کریں کہ تنہا اس طفان کے مقابلے کے لیے میدان میں نکل پڑے اس شوقت و شجاعت کی مثال میں نہ رستم اور اسفند یار کا نام زبان پر لا سکتے ہیں اور نہ شیر و نہ ہنگ کا نام لے سکتے ہیں جس کام کو اسکندر یورانی کے خیسر و ایرانی نے مل کر بھی پورا کرنے کی جرت نہ کر سکتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے چند مہینوں میں اس کو خوبی کے ساتھ پورا کر کے دکھایا اس میں شک نہیں کہ لشکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں حضرت خالد، اکرمہ، شرجیل، اوزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بے نظیر مردان جنگ موجود تھے لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بیٹھ کر شام و نجد سے مسکت و حضرت موت تک اور خلیج فارس سے یمن و عدن تک تمام برعظم کو ہر ایک خسو خاشاک سے پاک صاف کر دیا یہ صرف اور صرف ان کی تدبیر اور رہ کا ہی کمال تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ ایمان تھا کہ کسی سے بھی معروب و متصر نہ ہوئے نہ فروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں سے اور نہ ہی عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی ملتوی کرنے والی باتوں سے اور نہ ہی منکرین زکاة کے مطالبات سے اب آپ غور کریں اور سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور ان کی سلطنت کا شہنشاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور کون ہو سکتا تھا ناظرین اکرام آدھی دنیا پر چھائی ایرانی سلطنت اور رومی سلطنت کے ساتھ بھی مسلمانوں کا ٹکراؤ ہوا اور اس کا کیا انجام ہوا زنجیروں والی جنگ کیا ہے یہ سب کچھ اور بھی بہت کچھ جانیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی اگلی کیسٹ میں اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم اضافے کا سبب بنی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں ملتے ہیں اگنے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ